اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سارے ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں تو اب بھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میں نے گالی کس طرح گروہ کیا تھا تو کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کس طرح گالی گروہ کرتی ہیں پوٹس میں تو اب میں نے پوٹس میں یہ والی لی تھی نا جس میں کے اوپر پیٹ فری لکھا ہوتا ہے وہ لے کے مٹی آئی تھی کہ میں تو وہ اس پوٹ میں ڈال دی اب میں نے تو یہ ادھر گالی پڑی ہوئی ہے جو اس کو میں ایسے ایک ایک کر کے اس میں دباتی جاتی ہوں اس کو ایسے ایسے کر کے میں دبا دیتی ہوں اس کے اندر پوٹ ریپورٹ میں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو گالی کس طرح پھر گروہ ہو جائے گا آپ کی گارڈن میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے بلیڈ پریشر کے لیے بھی اور چٹنی بنانی ہو ویسے بھی اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس کے لیے ٹرائی کرنا آپ بھی اپنی گارڈن میں اس کے لیے پوٹ میں ڈال کے ایسے مٹی اور اس کو گروہ کر لینا یہ دیکھیں کتنا اچھا کتنا گڑھ لکنگ لگ رہا ہے یہ دیکھیں کیسے لگ رہا ہے میں اتنا لگا لیا ادھر تھوڑا دور دور کر کے لگایا جیادہ کلوز نہیں لگایا جیادہ کلوز لگاؤں گی نا تو پھر وہ موٹا نہیں ہوگا تھوڑا بریک بریک ہوں گے گا اب یہ میرے پاس دوسرا پوٹ پڑا ہوا تھا یہ والا پوٹ تو جو ہاں جگہ جگہ مجھے بچتی لگتی ہے نا تو میں اسی میں یہ لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر پہلے جیڈی پلانڈ لگا ہوا ہے پہلے اندر تھا یہ پولانڈ اب میں نے باہر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب میں اس میں گالک لگا رہی ہوں نا یہ ایک ہفتے میں اس کا نا وہ گنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں کیسے لگ رہا ہے کھانے میں آپ گالک استعمال کر سکتی ہیں فریش گالک کے لیف اپنی کوکنگ میں کہیں بھی میں زیادہ یہی یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے گروہ کر دیا ہے ایک ہفتے کے اندر یہ بہت اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں جب میں روز ہی توڑ لے تھیں تین چار اس پورٹ میں بھی لگایا ہو ہے اس پورٹ میں بھی لگایا ہو ہے ادھر سٹاورگریز لگائی ہوئی ہیں ریلی بہت گوڑ لکنگ لنگزر آ رہا ہے فریش فریش اپا اٹھو تو ادھر بھی لگایا ہو میں نے پورٹ میں نا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب یہ آپ منٹ کا پوچھ رہے تو یہ دیکھو میں نے کتنا نائس لیمنٹ لگایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اتنا فریش اتنا فریش بہت نائس ہے آپ بھی ایسے پورٹ میں لگا لینا جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ استعمال کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ میری جس ویڈیو کو شیئر کرنا اور نیچے کومٹ مکس میں بتانا کہ آپ کو یہ میرے کیسے لگ رہے ہیں میری گارڈن چھوٹی سی تو تھانکیو وری مچ مجھے سبسکرائب ضرور کر دینا تھانکیو وری مچ اللہ حافظ